اسلام علیکم میں ہوں بین یمین فرم فرنٹھر انٹرپائز آج ہم نے آپ کے لئے پہلے سے انبوکس آکے رکھی ہوئی ہے جی ٹیفل کی ایکسپریس ایزی یہ سٹیم جنریٹر آئے رہے ہیں ڈیفل کی اور میں نے انبوکس آکے رکھی ہوئی ہے تاکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا آج کام تھا تاکہ وڈیو شاٹ رہے زیادہ بڑی نہ ہو تو اس کی تھوڑی فی ڈیڈیل آپ کو بتاتا ہوں یہ دیتی ہے جی فائف پوائنٹ ایڈ بارز کا پمپ لگا ہے اس کے اندر ثری فیفٹی گرام پر منٹ سٹیم بوس دیتی ہے اور دو منٹ کے اندر یہ ریٹی ہو جاتی ہے اس کے اندر آٹو شٹ آف کے انہوں نے سیفٹی بھی دی بھی ہے ساری سائیڈ آپ کو دکھاؤں گا یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے اندر جہاں جو اچھی چیز ہے وہ ہے جی تھری ایکس مور سٹیم ہے پلس اس کے اندر جو ہے ویپر سسٹم ہے وہ بھی تھری ایکس دیا ہوئے ہیں اور ایک اور مزے کی بات اس میں یہ ہے جو اس کے ٹینک دیا ہوئے ون پوائنٹ سیمر لیٹر کیپیسٹی کیا ہے اور اس کی بیک سائیڈ اگر دیکھیں تو یہ یہاں پر اس کے بٹن دیئے ہوئے ہیں یہ پاور بٹن ہے یہاں پر انٹی کال دیا ہوئے اور ایکو مور تینوں چیزیں ہیں اس کے اندر آئیڈن کو اتار کے میں آپ کو نیچے سے دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایکس پرس گلائیڈ اس کی آئیڈن نیچے پوری ٹوٹل سرامک کوڈنگ ہوئی بھی ہے اور نیچے آگے انہوں نے ایک لائٹ دی دیا یہاں پر اور اگر نیچے والی سائیڈ دیکھیں تو یہ سٹیم بوس کا بٹن دیا ہوئے نیچے ادھر تیمپریچر کنٹرول دیا ہوئے آپ نے اقارڈنگلی اپنے جو آپ کا کٹن ہے لینن ہے اگر سلک ہے سنثیٹیک ہے کوئی بھی ہے چیز اس کے حساب سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں جب آپ سٹیم چاہیے سٹیم میری بات یاد رکھیں کچھ لوگوں کو تھوڑی سی کنفیون ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سلو پہ جا کے سٹیم آن کر رہے ہوتے ہیں سلو پہ سٹیم آن نہیں ہوتی سٹیم جب آپ نے اچھی لینی ہے سلو پہ ڈرپنگ بھی آ سکتی ہے ساری آئرن سے آپ نے فل میکس پہ رکھنا ہے اور سٹیم آپ نے آن کرنا ہے اور پھر آپ ورکنگ دیکھیں کتنی دربلیس قسم کی ہوتی ہے آئرن کی ابھی ہم بتا رہے ہیں خالی اس آئرن کے بارے میں جلدی سے اس کو پلگنگ کرتا ہوں اور آپ کو اس کی ورکنگ دکھاتوں چلا گے اچھا ہی ہم نے آئرن کو پلگنگ کر دی ہے یہاں سے ہم پاور کا بٹن دبائیں گے تاکہ یہ آئرن آن ہو اور یہ آئرن ہماری آن ہو چکی ہوئی ہے دیکھیں آپ یہ بلنک کر رہا ہے جب یہ لائٹ سٹیبل ہوگی تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں پھر آپ کو چلا کے دکھاؤں گا جب تو یہ گرم ہو رہی ہے آپ کو بتا دوں ایک اور چیز یہاں پہ دیا ہوئے یہ لاک سسٹم ہے آپ لاک اوپر کر کے یہ کیری ہینڈل بن جاتا ہے پھر آپ ایزیلی کیری بھی کر سکتے ہیں کہیں بھی اس کو چلا کے ہم ابھی تو میں نے آن کی ہے اور پر ایک تصافہ اس کو اتار لیتے ہیں آپ کو چلا کے ضرور دکھاؤں گا جب آن ہوگی تو یہ سٹیم لائٹ اس کی بیک پہ سٹیبل ہوگی ہے اور ہم اس کو ابھی او چلا کے دیکھیں یہ ہم نے آن کر دی یہ اس کی سٹیم ہے سٹیم کے پریشر ہے بہت اچھا سٹیم پریشر ہے میرا سامنے ہیٹر آن ہے جس کے پریشر سے وہ واپس آ رہا 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 بٹ اس کی آئی گیس یہ ولی لائٹ بھی آف ہوگی اور کوئی ڈرپنگ کسی قسم کی نہیں آ رہی اس کے اندر کنٹینس سٹیم ہے اور کافی اچھی سٹیم ہے اگر دیکھا جائے ہے تو سٹیم بہت اچھی ہے اس کی میں آپ کو اگر تھوڑا سا بیک پہ کیمرہ کر کے بھی دکھاؤں تو آپ کو نفر آئی کا سی ابھی میں نے کیمرہ تھوڑا بیک کیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے سٹیم خواہ دی اس کی سٹیم کا پریشر بہت اچھا ہے یہ دیکھیں میرا پورا آفسس جو ہے فوگی فوگی سا ہو گیا یہ تھی تھی اس کی ورکنگ بہت اچھی ہے اس کی یہ ٹیفل کی آئرین ہے موڈل میں نے آپ کو بتا دیا ایکس پرس ایزی اس کی اس کا موڈل ہے سٹیم جنریٹر آئے رہن ہے فیچر میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کر سکتا تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے آگے فردہ شیئر کیجئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب گیا لا فیسو